ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں علامات توصیف رضا سنبھلی اور میرے عزیز مولانا زاکر رضا صاحب اور قاری غلام نبی صاحب اور دیگر اربابی ممبر و جملہ حاضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والقین وعلى آله واسحابه اجماغین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین عزیزان ملت اسلام گیا آج کی یہ کانفرینس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ دارو العلوم فیضان تاجو شریعہ کے سنگ بنیاد کے موقع کی یہ کانفرینس ہے لائق مبارک باد ہیں حافظ و قاری آلی جناب مبارک حسین صاحب اور لچمی پر اور قربو جوار کے زندہ دل مسلمان کہ فیضان تاجو شریعہ کا آج سنگ بنیاد ہے اس میں علماء اکرام کی آمد آمد ہے علماء اکرام کے خطاب اور نورانی بیانات آپ سماعت فرمائیں گے میں بھی کچھ دیر حاضری کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں خدمت کے لیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے ہم اور آپ انتہائی خلاص و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گمبت خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مابا و ملجا ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار نائب پروردگار مصطفی جان رحمت شمع بزم ہدایت مالک جنت رحمت عالم یا صفوت آدم یا تتمہ دور زمان جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی ارواح نافدہو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علیہ السیدینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز و میرے پیارے دینی ایمانی بھائیو آج کی یہ نورانی و عرفانی بزم جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کوئی عام بزم نہیں ہے یہاں سے آپ ایک نہ ایک میسیج لے کر جائیں گے کوئی نہ کوئی اچھا پیغام لے کر جائیں گے علماء کرام ہیں یہ اپنی تھنکنگ اپنی سوچ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو وہ میسیج ایکسیپٹ کرنا ہے اور دل کی تختی پر نوٹ کرنا ہے میں بھی کچھ عرض گزار ہونے کی حمت و جسارت کر رہا ہوں لیکن عرض آپ سے معدبانہ میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات میری گفتگو کو اتھا گہرائیوں سے دل کی اتھا گہرائیوں سے سننے کی کوشش کریں اور دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں میرے چہرے کو آپ دیکھیں میری گفتگو کو سنیں ادھر ادھر آپ توجہ مت کرنا صرف مجھے دیکھنا میں تمہیں دیکھوں گا کیونکہ میری ایک عادت ہے میں جب گفتگو کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا آپ مجھے دیکھئے گا میں آپ کو دیکھوں گا دو چند منٹ کی گفتگو ہوگی اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا پھر کسی عظیم خطیب کو یا عظیم شاعر کو آپ سماعات فرمائیں گے کوئی اچھا میسیج پھر نوٹ کریں گے لیکن میرے عزیزوں قرآن مقدس کی چند آیتیں تیس میں پارے سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خطبہ مسلولہ کے بعد تیس میں پارے کی یہ چند آیتیں تلاوت کی ان کا ترجمہ نوٹ کیجئے اور اپنے آپ کو مطمئن کیجئے اللہ رب العزت جل جلالہو و ام نوالہو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالقُورِسِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم ہے انجیر کی اور تورسینہ کی اور قسم اس برکت والے شہر مکہ مکرمہ کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمِ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن مقدس کی مقدس آیات کا ترجمہ اردو زبان میں میں نے آپ حضرات کے پاس تک پہنچایا آپ اسے نوٹ کیجئے اور رب کا فرمان یاد رکھئے ہمارا رب تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمِ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا اے میرے پیارے دینی ایمانی بھائیو ایک جملہ نوٹ کرو میں یہ ارض کرتا ہوں آپ سے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا میرے رب کا فرمان نوٹ کرو میرے رب کا فرمان ہے بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا اب ذرا غور کریں ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو ہر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے ہمارا اللہ ہے بولو کون ہے ہمارا اللہ ہے زور سے بولو ہمارا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے ہمارا خدا ہے چھوٹی چیز کو بھی اسی نے بنایا بڑی چیز کو بھی اسی نے بنایا ہے اگر ہاتھی کو ہمارے رب نے پیدا فرمایا ہے اگر یہ اس کا کمال ہے تو چوٹی کو بنانے والا بھی وہی رب زلزلال جنبی کو بنانے والا بھی وہی رب زلجلال ہے لیکن کمال تو یہ ہے جو چیزیں اللہ نے ہاتھی کے اندر رکھی ہیں ویسی چیزیں اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کے اندر بھی رکھ دی ہیں یہ اس کا کمال ہے لیکن دنیا کا اگر کوئی کار کھانا چھوٹی چیز بناتا ہے تو یہ اس کی توہین سمجھی جاتی ہے لیکن میرے رب کے کار کھانا قدرت میں تیار ہونے والی چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ اس کی شان ہے یہ اس کی شان ہے چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ اس کی شان ہے لیکن اگر دنیا کے کسی کار کھانے کے اندر کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو اس کی طرح یا اس سے بہتر کوئی دنیا کا دوسرا کار کھانا تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا کرتا ہے اور تیار کر دیا کرتا ہے لیکن ہم تو پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں ساری دنیا کے کارخانے والوں کو چیلنج کرتے ہیں میرے رب کے کارخانے قدرت میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بہتر کیا ارے اس جیسی ہی بنا کر دکھاؤ کوئی نہیں بنا سکتا رب فرماتا ہے لن یخلقو زبابو ولوش سمیغو ارے یہ مکھی تک نہیں بنا سکتے تو اور کیا بنائیں گے سبحان اللہ بہت اچھے لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس کا کتنا بڑا فضل ہے اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے نالی میں رنگنے والا کیڑا نہیں بنایا ہے گٹر میں رہنے والا کیڑا نہیں بنایا ہے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا ہے ہمیں انسان بنایا ہے صرف انسان نہیں بنایا بلکہ ہمارے رب نے تو ہمیں مسلمان بنایا ہے بولو سبحان اللہ ہمارے رب نے احسان فرمایا ہمیں انسان بنایا انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا اور بڑا احسار یہ فرمایا کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے حبیب کا امتی بنا دیا بے شک سبحان اللہ بہت اچھے بنا امتی بنا دیا یہ رب کا احسان ہے میں نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا میں آپ کو بتاؤں گا فرشتوں سے بہتر کیسے ہے انسان بننا لوگ کہتے ہیں یارو وہ تو فرشتہ ہے فرشتے سے مثال دے دیا کرتے ہیں لیکن میرا تو جملہ ہے آپ دل کی تختیب پر نوٹ کرلو کہ میں تو بھول رہا ہوں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا اب دیکھو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں فرشتوں سے بہتر کیسے ہے انسان بننا آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کائنات کی ہر چیز جو بنائی گئی ہے یہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے چاند کی چاندنی انسان کے لیے ہے سورج کی روشنی انسان کے لیے ہے تاروں کی جگمگاہت یہ انسان کے لیے ہے آسمان کا شام گانا یہ انسان کے لیے ہے بارز بادنوں کا برسنا یہ انسان کے لیے ہے یہ سر سبز و شاداب پھیتیاں یہ انسان کے لیے ہیں یہ فرش یہ زمین جو بچھائی ہے اللہ نے یہ انسان کے لیے ہے ہوا چلائی ہے اللہ نے یہ انسان کے لیے ہے ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ انسان کے لئے ہے کسی شاعر نے کہا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے کل جہاں تیرے لئے ہے تو خدا کے واسطے سبحان اللہ بے شک بے شک دکٹر راغب القادری اظہری صاحب سے میں خاص توجہ درکار میری کل جہاں تیرے لگے ہیں اے انسان کل جہاں تیرے لگے ہیں لیکن تو خدا کے واسطے اب مجھے ذرا بتاؤ وفا کا تقاضہ کیا ہے وفا کا تقاضہ یہ ہے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اسے ہم اور آپ اس اللہ کو پہچانیں ہم اور آپ اس رب کو پہچانیں اب پہچانیں گے کیسے کوئی ایسی الیکٹرونک ڈیوائز تیار کری جائیں کوئی ایسی مشین تیار کی جائے جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان لیں لیکن مشینوں سے تو ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں اللہ تک لیکن مشینوں کا استعمال کیسے کریں گے پھر ہم اللہ کو کیسے پہچانیں کیا ایسا فارمولا تیار کیا جائے کیا ایسی مشین تیار کی جائے کونسی ایسی چیز بنائی جائے جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانے اس رب کو پہچانے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس رب کو پہچانے جس کا فرمان ہے کیا تم نہیں دیکھتے جو کوئی زمین و آسمانوں میں ہے سب اللہ نے تمہارے لئے بنا دیا بے سکر تمہارے آگے مسخر کر دیا ہے سب کو تمہارے آگے جھکا دیا ہے اس اللہ کو کیسے پہچانیں گے یارو تو سنو آج نکتہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ نکتہ نوٹ کر لینا یہ آج کا اجلاس کوئی فضولی اجلاس نہیں ہے یہ کارگر اجلاس ہے یہ کامیاب ہونے والی بزم ہے میرے عزیزوں سنو اللہ رب العزت کو پہچاننا ہم سب پر ضروری ہے یہ وفا کا تخاظہ ہے اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے وفا کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو پہچانیں لیکن پہچانیں گے کیسے یہ بات میں بتاؤں لیکن وفا کا تخاظہ نوٹ کرو وفا کا تخاظہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اگر میں کسی سے کہوں آپ میں سے کوئی شخص اپنے دوست سے ملنے کا ارادہ رکھے آپ میں سے کوئی شخص اپنے دوست سے ملنے کا ارادہ رکھے اور پھر وہ چل دے درہا گوھر کرنا توجہ کرنا ایک ایگزام پل دے کر بات ختم کرنگا اب کوئی ملنے کی غرض سے آپ میں سے کوئی اپنے دوست سے ملنے کی غرض سے چل دے پھر وہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے یہاں تک کہ اپنے دوست کے پاس پہنچ جائے لیکن اس کا دوست بار بار پھون سے پھون کے ذریعے آج کل موبائل وغیرہ ہے نا الیکٹرونک ڈیوائز اس کے ذریعے کہہ دے یار تو آتو رہا ہے لیکن میری سب سے پسندیدہ چیز میرے پاس میں کرنا کوئی بھی بتا دے کہ وہ چیز مجھے بہت پسند ہے وہ لیتے آنا وہ مجھے بہت پسند ہے وہ لیتے آنا تاقید در تاقید کر دے تاقید پہ تاقید کر دے خوب زور دے کر کہہ دے وہ میری بہت محبوب و پسندیدہ چیزیں ہیں وہ لے کر آنا لیکن آپ چل دیئے اس کی محبوب اور پسندیدہ چیز آپ نے نہیں لی پھر اس کے پاس جب آپ پہنچے تو اب مجھے بتائیے جب اس کے پاس پہنچے آپ آپ نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس سے کہا یار ہم تجھے محبت تو بہت کرتے ہیں بہت دل سے چاہتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کیا پھر اس نے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو طلب کیا تو آپ نے کہہ دیا ارے یار میں وہ چیز تو نہیں لیا ہوں تو اب مجھے بتائیے یہ محبت ہے یا دھوکا محبت تو یہ ہے کہ نہ محبوب کو بھولا جائے اور نہ محبوب کی پسند کو بھولا جائے جہاں محبوب یاد ہے کہاں محبوب کی پسند بھی یاد ہونا چاہیے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہمیں اچھی اچھی گزائیں تو پسند ہیں آج ہم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اسے اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے اس کی محبوب چیز کیا ہے اس کی پیاری چیز کیا ہے اسے کیا پسند ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یارو اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے رب کا فرمان تو یہ ہے اللہ تو ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بے سکتے ہیں اور تفسیر میں آیا ہے یابدون سے مراد اے یارفون اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو جو پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے اب اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے سب سے مین بات کو یہ ہے ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے بات یہ بھی یاد رکھنا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا لیکن کیسے انسان بننا فرشتوں سے بہتر کیسے ہے سنو بات پہلے یہ سنو ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے تو کسی شاعر کی زبان میں سن لو وقت کی قلت ہے کہ پئے علم چو شمہ باید گداخت کہ بے علم ناتوان خدا راشنا یہ فارسی کا شعر ہے اس کا اردو ترجمہ نوٹ کر لی دیئے اردو میں اس کی اکاسی کرے دیتا ہوں پگلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کا بے شک بے شک سبحانہ علم کے ذرکے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے اور جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے وہ انسانگیت کے قابل نہیں جو اپنے رب کی پہچان نہیں رکھتے وہ انسان کہلانے کے حق دار نہیں ہیں یہ تو وہ انسان ہے انسان تو وہ ہے رب نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے اور وَلَا خَدْ قَرْمْ نَا بنی آدم کا تاج انسان کے سر پر اللہ نے سجایا ہے اور انسان کو ساری مخلوق میں سب سے اعلی مرتبہ دیا ہے یاد کرو اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام تو وہ سلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا فرشتوں نے عرض کیا مولا تو آدم کو پیدا فرمائے گا زمین پر آدم کو اپنا نائب بنائے گا اے اللہ خون ریزیہ کرے گا انسان تو زمین پر خون خرابہ کرے گا اے اللہ ہم زیادہ حق دار ہیں تو میرے رب نے کیا فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو یہ مقام کیسے دیا روایت یہ مقام کیسے دیا قرآن پاک کا پہلا بارہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ عَادَمَ الْإِسْمَعِكُلْ لَّهَذُنْ مَعْرَضَهُمَ لَلْمَلْمَلْمَلْعَائِكَةً اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو علم دے دیا علم دے دیا پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا فرشتوں سے اب سناؤ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو سب کے سب کہنے لگے قَالُوا سبحانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَانْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ عرض کرنے لگے فرشتے اے مولا پاک پروردگار پاکی تجھے ہے اے مولا پاک پروردگار ہم پہ تو وہی ہے جو تُو نے دیا ہے تُو ہی علم والا ہے تُو ہی حکمت والا ہے اب جرا خور کریں آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے اس وقت آجز ہو گئے تو کس وجہ سے علم کی وجہ سے بے سک بے سک سبحانہ یہ صفتِ علم ایک ایسی ہے جس نے فرشتوں کو بھی آجز کر دیا فرشتے بھی کہنے لگے مولا تُو نے آدم کو بہت علم دیا آپ دیکھیں تو سہی علم کے ذرگے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا ہے ایک بات سن لیجئے بات ختم کروں وقت ہو گیا ہے مفتی صاحب کی طرف سے بھی مجھے اشارہ مل رہا ہے اور وقت بھی قلیل ہے اور خطیبِ زیشان علمہ توصیف رضا بھی ہیں اور مفکرِ اسلام ڈاکٹر راغب القادری بھی یہاں جلوہ گھر ہیں ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے ان کی بھی سوچ آپ کو سننا ہے اب میرے عزیزوں سنو فرشتوں سے بہتر کیسے ہے انسان یہ بات سن لیجئے اللہ رب العزت نے جب ہر چیز کو بنایا نا تو ایک ایک چیز سے بنایا فرشتوں کو پیدا کیا تو صرف نور سے جنوں کو بنایا تو صرف آگ سے بے شکل لیکن جب انسان کو بنایا تو چار چیزوں سے آگ پانی مٹی ہوا انہیں اناثر اربعہ کہا جاتا ہے یہ چار اناثر ہوں تو بنے حضرت انسان آگ پانی مٹی ہوا ان چار چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا لیکن ایک بات اور یاد رکھنا ہر چیز کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو کیا فرمایا کن فیقون اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی قرآن میں آیا ہے انہم امرہو ایلہ اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے خالق تو بھی یدی میں نے اپنے دونوں دست قدرت سے بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا میں نے لفظ کن سے انسان کو بنا دیا فرمایا خالق تو بھی یدی میں نے اپنے دونوں دست قدرت سے بنایا ایک سے نہیں بلکہ دونوں دست قدرت سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور میں نے انسان میں اپنی روح ڈالی روح پھوکی ملو سبحان اللہ فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ اور اللہ فرماتا ہے جب انسان اس قابل ہو گیا تو میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو فرشتوں سے بہتر ہوا یا نہیں بے شک فرشتوں سے بہتر ہوا انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے مہنس زیادہ مگر اس میں پڑتی ہے مہنس زیادہ اے میرے پیارو اور ایک بات اور سن لیجئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ نے جو انسانیت کا یہ مرتبہ بڑھایا ہے انسانوں کا یہ مقام آتا اللہ نے انسانوں کو یہ مقام دیا ہے اس کا سب سے خاص ریزن کیا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو انسان بنایا ہے اس وجہ سے انسانیت کا مرتبہ بڑھ گیا ہے اگر ہمارے نبی فرشتوں میں سے ہوتے تو اشرف المخلوقات فرشتے ہوتے انسان نہیں ہوتے اگر ہمارے نبی جنوں میں سے ہوتے تو اشرف المخلوقات جن ہوتے انسان نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو انسان بنا کر انسانیت کا مقام بڑھا دیا ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کے یار لباس بشر میں لیکن میرے یارو ہمارے نبی کی آمد کیوں ہوئی ایک مقصد تھا ہمارے نبی کی بیست کیوں ہوئی تشریف کیوں لائے ایک مقصد کے تحت تشریف لائے اللہ نے سرکار کو مولی میں کائنات بنا کر بھیجا مولی میں کائنات بنا کر بھیجا اللہ نے اپنے حبیب کو اور حضور علیہ السلام نے ساری انسانیت کو ایجوکیشن کی طرف بلایا علم کی طرف بلایا گیان اور شکھا کی طرف پیغام دیا اللہ کے رسول نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا بار بار اپنی امت کو علم کی تلقیم کی علم کی تاقید کی علم کی رغبت دلائی تبیت و نبی کائنات نے ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضت علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اے نبی کائنات کے امتیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وفادار ہو تو علم حاصل کرو اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرو کیونکہ اگر کچھ ملے گا تو نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے ملے گا اگر کسی کو کچھ ملا ہے اور ملے گا اور قیامت تک ملے گا تو مصطفیٰ جانے رحمت کے دور طریقے پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ملے گا ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا وآخر دعوانہ